اسلام علیکم ایوریون ایم بلال این یا واشنگ بلال بلگر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اور ایک نئی ایفلیٹ ویب سائٹ کریئٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں تمام ترچیزیں ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلین کریں گے پہلے لیکچر میں ہم نے نیش سے متعلق چیزوں کو دیکھا کہ کون سے نیش سب سے بیسٹ رہے گی اور کس طرح کے نیش پہ ہم کام کر سکتے ہیں تو جو نیش ہم نے چوز کی ہے لازمی نہیں کہ آپ بھی اسی پہ کام کریں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی نیش چوز کریں تو اس پہ جس طرح کام کرنا ہے وہ چیزیں انشاءاللہ ہم یہاں پہ ایکسپلین کریں گے یعنی کسی بھی قسم کی کٹیگری کی ویب سائٹ ہو چاہے وہ الیکٹرونک سے ریلیونٹ ہے چاہے وہ ہوم ایمپرومنٹ سے ریلیونٹ ہے یا آوڈور گیر سے ریلیونٹ ہے اس میں جتنے بھی سٹیپس ہوں گے جتنے بھی چیزیں ہوں گی آن پیج ایسیو کے حوالے سے ایفلیٹ مارکنڈر کے حوالے سے وہ ساری آپ نے اسی طرح ان چیزوں کو کرنا ہے جس طرح انشاءاللہ ہم یہاں پہ سٹیپ بیش ٹیپ چیزوں کو لے کر چلیں گے تو آج گرد دوسرا لیکچر ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ جو نیش ہوتی ہے وہ کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے اور سب سے جو بیسٹ نیش ہے وہ کون سی رہتی ہے اور اس میں کتنے زیادہ سیکسس کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کیونکہ میں اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اس کے بیس پہ آپ کے ساتھ اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپین کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ کے لیے ایزی رہی نیش کو چوز کرنے میں تو نیش جو ہوتی ہے بیسیکلی تھری ٹائپ کی ہوتی ہے سب سے پہلے براد نیش ہوتی ہے اس کے بعد مایکرو نیش ہوتی ہے پھر اس کے بعد نیرو نیش ہوتی ہے اب براد نیش کیا ہے اور اس کو چوز کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے تو اس میں میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں براد نیش جس میں آپ ملٹیبل نیش جو ہوتی ہیں ان کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویب سیٹ جو سیل کی تھی ٹین ویرز ڈاٹ کام اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے الیکٹونکس کو بھی ٹارگٹ کی ہے ہم نے ہوم اپرومنٹ کو بھی ٹارگٹ کی ہے آؤڈور گئر کو بھی ٹارگٹ کیا یعنی اس میں ملٹیبل نیش تھی تو میرا جو ایکسپیرینس رہا اس ویب سیٹ کے ساتھ جب اس کو ہم نے سیل کیا تو ہمیں اچھے پیسے دی اس ویب سیٹ نے لیکن میرے خیال میں براد نیش پہ کام نہیں کرنا چاہیے اس کا اب آپ یہ کوئجن بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وائی کیوں نہیں کرنا چاہیے اگر ہم نے سیکسپولی ویب سیٹ کو سولڈ آؤٹ کیا ہے تو پھر ہمیں براد نیش پہ کیوں نہیں کرنا چاہیے کام تو اس کو میں ایسے ایکسپلین کروں گا کہ جب آپ کی ملٹیبل نیشیز ہوں گی تو پھر آپ کی ملٹیبل کمپیٹیٹرز بھی ہوں گے اب ہوم امبرومنٹ کے آپ کی الادہ کمپیٹیٹرز ہوں گے الیکٹرونس کے آپ کی الادہ ہوں گے آؤڈیر کے جو آؤڈیر گیئرز ہے اس کے آپ کے الادہ کمپیٹیٹرز ہوں گے یعنی نمبر آف کمپیٹیٹرز جو ہے آپ کے بہت زیادہ ہو جائیں گے آپ کو پھر کنفین بہت زیادہ ہو جائے گی کہ ہم کس کو فالو کریں یا کس کے انیلیسز کر کے ہم اس کے جو چیزیں وہ کر رہے ہیں اس کو ہم فالو کریں دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے جب آپ بہت ساری نیشیز لے لیتے ہیں ایک کی ویب سائیڈ میں یعنی ملٹیبل نیشیز ایک کی ویب سائیڈ میں انٹیوٹ کر دیتے ہیں آپ نے ایک آرٹیکل لکھا ہوم اپرونگومنٹ کے لیے نیکس ٹائم آپ نے لکھا آؤڈور گئر کے لیے پھر آپ نے لکھا الیکٹرونکس کے لیے پھر آپ نے لکھا کسی اور کٹیگری کے لیے تو یہ کیونکہ ایک دوسرے سے انتہائی ڈیفرنٹ ہیں تو پھر آپ ان کی انٹرنل لنکنگ نہیں کر سکتے تب تک نہیں کر سکتے جب آپ ایک ہی کٹیگری کے اندر ملٹیبل آرٹیکلز نہ لکھ لیں فار ایکزپل اگر آپ الیکٹرونکس آپ کی اس میں ایک کٹیگری ہے تو اس میں لیپٹاپ بھی لیا ہوئے لیپٹاپ میں جب آپ ملٹیبل آرٹیکلز نہیں لکھیں گے تو آپ انٹرنل لنکنگ نہیں کر سکتے اگر آپ نے ڈیفرنٹ آرٹیکلز لکھیں ایک جو ہے ہوم اپرومنٹ پہ لکھ دی ہے ایک الیکٹرونکس پہ ایک لیپٹاپ پہ ایک اپنے آؤڈور گئر پہ تو پھر ان کو آپ انٹرنل لنکنگ ان کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان میں وہاں پہ کوئی چیز اس طرح کی ہوتی ہی نہیں ہے لیپٹاپ کا ذکر ہو رہا تھا وہاں پہ آؤڈور گئر کہاں سے آ گیا اس کا ذکر تو کہیں نہیں ہو سکتا یا ہوم اپرومنٹ کا ذکر کہاں ہو گیا اس کا نہیں ہو سکتا تو انٹرنل لنکنگ کے چانسز تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں جب آپ ڈیفرنٹ کٹیگریز میں آرٹیکلز لکھ دیں لیکن جب آپ کے آرٹیکلز ہر ایک کٹیگریز میں ملٹیبلز آرٹیکل ہوں گے اس کے بعد پھر انٹرنل لنکنگ کے چانسز ہوتے ہیں تو اس میں یہ ایک تو کمپیٹیٹرز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کو کنفین ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے انٹرنل لنکنگ وہ بھی کم ہو جاتی ہے کم چانسز ہوتے ہیں جب تک آپ ملٹیپل ایک ہی کٹیگریز میں آرٹیکلز نہ لیکھیں پھر جب آپ بیک لنکس کے لیے کام کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کونسی ویب سائٹ کو ٹارگٹ کریں گے کیونکہ بیک لنکس جب آپ لیتے ہیں تو سب سے ایم اور امپورٹن چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہائی ڈی اے یا ہائی جو ڈومین اتھارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ریلیونسی انتہائی امپورٹنٹ رکھتی ہے فار اگزپل آپ کی ایک ویب سائٹ ہے لیپ ٹاپ سے ریلیونٹ تو آپ نے ایسی ہی ویب سائٹ ٹارگٹ کرنی ہے جو صرف ٹیک پہ کام کرتے ہیں جو صرف ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ ہو ٹھیک اب کیونکہ آپ کی ویب سائٹ ملٹبل نیشز پہ کام کر رہی ہے تو پھر آپ کونسی نیش پہ اس کو کریں گے آپ ٹارگٹ کریں گے تو یہاں بھی ایک کنفیون ہو جاتی ہے کہ ہم کس نیش پہ کیونکہ ہماری جو کٹا گریز ہیں چار پانچ چھے کٹا گریز ہیں اگر ہم ایک جنرل ویب سائٹ سے لیتے ہیں جس میں بہت ساری نیشز ہیں یا جو آرڈی ملٹبل چیزوں پہ کام کر رہے ہیں جیسا کہ ہم خود کر رہے ہیں وہاں سے بھی پھر جنرل سائٹ سے بھی جو بیک لنگ آپ کو ملے گا تو اس کی میرے حال میں اس طرح کی اتنی اتھارٹی نہیں تھی جب تک آپ کی ریلیونسی جو ہے وہ میچ نہ کر رہی ہے ریلیونسی is the most important factor تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ڈیسورٹ ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے اب ہم آتے ہیں جی اس کے بعد مایکرو نیش کی طرف مایکرو نیش is our best نیش مایکرو نیش پہ کام کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اب اس میں میں آپ کو بتاؤں مایکرو نیش کیا ہوتا ہے مایکرو نیش کسی ایک سپیسیفک نیش میں آپ رہ کے کام کرتے ہیں جیسا کہ آپ اگر لیپٹوپ کی یعنی الیکٹرونکس کے اندر ہی لیپٹوپ آتے ہیں اگر آپ لیپٹوپ پہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ لیپٹوپ سے باہر نہیں جائیں گے اس میں پھر آپ ملٹیپل جو لیپٹوپ کا کیورڈز ہوں گے آپ ان کو ٹارگٹ کریں گے اس میں یہ ہوتا ہے آپ نے فیسٹ آرٹیکل لکھا پھر آپ نے سیکنڈ جب لکھا تو سیکنڈ کو فیسٹ میں آپ لنک کر سکتے ہیں یعنی ایک دم جو ہے وہاں پہ انٹرنل لنکنگ کا پروسس شروع ہو جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں انٹرنل لنکنگ کے پھر اس میں دوسری چیز ہوتی ہے کہ آگر جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں وہ سپیسیفک تھوڑے سے سپیسیفک ہو جاتے ہیں اس کمپیٹو براؤڈ نیش اب لیپٹاپ جو آرڈی لوگ کام کر رہے ہیں وہی آپ کے اس میں کمپیٹیٹرز ہوں گے اس میں پھر آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس نیش پہ بھی جانا ہے اس پہ بھی جانا ہے کیونکہ آپ خود صرف لیپٹاپ پہ کام کر رہے ہیں اور لیپٹاپ سے آپ باہر نہیں جا رہے ہیں اسی نیش کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو وہ پھر کیا ہوگی آپ کی یعنی جو کمپیٹیٹرز ہوں گے وہ بھی آپ کے تھوڑے سے سپیسیفک ہو جائیں گے پھر آپ کسی ایک کمپیٹیٹر یعنی کسی ایک جورہ پاک پہ رہ کر آپ نے جو ٹارگٹڈ کمپیٹیٹرز ہوں گے دو تین چار جتنے بھی ہیں آپ ان کو پھر فالو کر سکتے ہیں یہ ایک ایڈوانٹیج ہے اس میں مایکرو نیش میں مایکرو نیش میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ لیٹس پوز کے جو آرٹیکلز لکھتے ہیں اس میں آپ پھر ہر انگل سے جو انہیں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیپٹاپ کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں پھر ایکسیسریز لیپٹاپ کی وہ بھی ایک اس سے ریلیونٹ ہے لیپٹاپ سے ریلیونٹ پھر آپ یعنی لیڈی جو ہوتی ہیں اس پہ بھی کر سکتے ہیں یہ ساری ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں یعنی الیکٹونکس کی پروڈیکٹس ہوتی ہیں ان کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے جو چانسز ہوتے ہیں رینک کرنے کے وہ ایس کمپیرٹو براڈ نیش کے زیادہ ہوتے ہیں یہ آپ کی مایکرو نیش آگئی اور مایکرو نیش پہ ڈیفینیٹلی کام کرنا چاہئے اس سے بھی اچھے ریزلٹ ملتے ہیں کیونکہ میں براڈ نیش پہ بھی کام کر چکا ہوں اور مایکرو نیش پہ بھی کام کر چکا ہوں لیکن ایس کمپیرٹو براڈ نیش مایکرو نیش کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے وہ جلدی رینک ہوتی ہے براؤڈ نش کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے جیسا کہ آپ کو بتایا اس میں ہر طرح کہ جو ہے پھر آرٹیکلز کو کیورٹس کو دیکھنا پڑتا ہے اس میں کوئی آپ کا ایک بات نہیں ہوتا جس کو آپ فالو کر سکیں تو مایکرو نش کو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اسی چیز پر کام کرنا ہے کچن ہے کچن ایک مایکرو نش ہے کچن کے اندر ڈیفرنٹ اور چیزیں ہوتی ہیں فار اگزمپل اس میں ڈیفرنٹ اپیئنس ہوتی ہے کچن کی جیسے کوک ویئر سیٹ ہو گئے جیسے جوسرز ہو گئے جیسے اوونز ہو گئے پھر اس کے علاوہ نائف سیٹ ہو گئے اور بہت ساری چیزیں ہیں اور ائر فرائر ہو گئے یعنی یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتے ہیں اور یہ ساری چیزیں پھر ایک دوسرے جو انہیں ریلیٹ کرتی ہیں یہ آپ کی مایکرو نش آگی اس پر آپ دیفنیٹلی کام کر سکتے ہیں اب جو تیسری چیز ہے وہ جو تیسری نیش ہے وہ ہے جی نیرو نیش نیرو is ایک 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 بس نیش کیونکہ پھر اسکتوں میں ڈیفائن کر دوں کہ نیرو نیش ہوتی کیا نیرو نیش کیا ہوتی ہے لائک آپ نے کچن کی نیش کو دیکھا اب جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں نیرو نیش ہی کو سیلٹ کیا ہے اب کچن میں میں نے آپ کو بتایا ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں ٹھیک اس میں اوونز ہو گئے کافی گرینڈرز ہو گئے اس طرح کی کافی ساری چیزیں اب ہم نے جو اوون کی کٹیگری کو سیلٹ کیا ہے کیوں کیونکہ اس میں ہم اوون کو جو نا ہر انگل سے اس کو کور کریں گے جتنے بھی اوونز انڈر بجٹ آتے ہیں جتنے بھی اوونز فار اگزپل کے آوڈور اوونز ہو گئے انڈور اوونز ہو گئے ٹھیک ہے اس طرح کے جتنے بھی ٹاپکس ہوں گے ہم ان کو ایک تو کور کریں گے دوسرے کہ ہم نے صرف ایک پروڈیکٹ پکل یہ نیرو نیش میں آپ کیا کہتے ہیں صرف ایک پروڈیکٹ کو آپ لے لیتے ہیں اوونز کو اس کو ہر انگل سے جب آپ کور کریں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ اوونز سے ریلیونٹ کوئی بھی ٹاپک کوئی بھی کیورڈ آپ ٹائپ کریں گے آپ کی ویب سائٹ کئی نہ کئی نظر ضرور آئے گی کیونکہ صرف آپ نے اسی نیش کو ٹارگٹ کیا ہے اسی چیز کو ٹارگٹ کیا ہے اوونز کو ٹھیک اگر میں اوون سے ریلیونٹ مجھے کوئی انفارمیٹیو کنٹنٹ یہ ہوگا ڈیفنیٹلی انفارمیٹیو کنٹنٹ بھی جو ہے نا ویب سائٹ پہ ہوگا تو اوون سے ریلیونٹ کوئی بھی کیوری ہوگی آپ کی کہیں نہ کہیں آپ کی ویب سائٹ ضرور رینگ کر رہی ہوگی تو لوگ کام کر رہے ہیں پھر اس میں آپ کے جو کمپیٹیڈرز ہوتے ہیں وہ انتہائی سپیسیفک ہو جاتے ہیں کہ لیٹس پوز جو بندہ صرف اوون پہ کام کر رہا ہے وہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ کمپیٹیٹر ہے جو بندہ صرف کچن پہ کر رہا ہے کیونکہ اس کمپیٹر ہو پھر اوون کچن تھوڑی سی براؤڈ نیش ہو جاتی ہے اس میں پھر اوون پہ بھی کام ہوگا اس میں پھر نائف سر پہ بھی ہوگا اس میں کوکوئر سر پہ بھی ہوگا اور ادر جتنی بھی اپنینسیں ان پہ بھی وہ کام ہوتا ہے لیکن جو بندہ صرف اوون پہ کام کر رہا ہے تو وہ آپ کا پھر ہنڈر پرسنٹ کمپیٹیٹر ہو جاتا ہے اور آپ کے جو کمپیٹیٹرز بڑے سپیسیفک ہو جائیں گے یعنی آپ کو جیسے آپ براؤڈ نیش میں جاتے ہیں کہ ہر ایک آپ کا کمپیٹیٹر ہو جاتا ہے یا پھر آپ مایکرو میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو کافی سارے ملیں گے لیکن نیرو میں آپ کے کمپیٹیٹرز انتہائی کم ہو جائیں گے جس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جب آپ اپنے کیورڈز کو ہر طرح سے اوونز کے ریلیونٹ جتنے بھی ٹاپکس ہیں لیٹس بوز اوونز سے ریلیونٹ 50 to 60 ٹاپکس ہیں جی آپ نے فائنڈ کر لی ہے آپ نے سب کو کور کر لی ہے اب آپ سب کو کور کرنے کے بعد اوونز سے ریلیونٹ جو پروڈیکٹ ہے جو گریل بار بی کیو کے لیے ہوتی ہے آپ اس پروڈیکٹ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے آپ نے جتنے بھی اوونز ہیں جتنے بھی اس سے ریلیونٹ کیورڈ پاسیبل ہیں آپ نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے اور اس کو ٹارگٹ کرنے کے بعد جب آپ سمجھتے ہیں کہ اوونز سے ریلیونٹ کوئی اس طرح کا اور کیورڈ اور کوئی ٹاپک نہیں ہے تو پھر آپ اس سے ریلیونٹ جو پروڈیکٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بار بی کیو جو گریل ہے وہ بھی اس سے کسی حد تک جو ہے مناسبت رکھتی ہے آپ اس کو بھی پھر ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو جیسے اس سے علاوہ اور اگر فارغز اپل کو یہ آپ پروڈیکٹ رکھتے ہیں تو نیرو نیش کی بات کر رہا ہوں ایک پروڈیکٹ کو آپ نے ہر انگل سے کور کرنا جب آپ اس کو ہر انگل سے کور کر لیں تو پھر آپ کیا کریں اس سے جو زیادہ میچنگ والی پروڈیکٹ ہے پھر آپ اس کو بھی بے شک اگر چاہیں تو اس ویب سائیڈ میں انکلیوڈ کر سکتے ہیں تو یہ ان میں ڈیفرنس تھا بسیکلی تو میرے حال میں آپ کو بہترین طریقے سے جو انہا سمجھ آ گئی ہوگی اور میں نے جو اس پوری ایک ہم نے سیریز ٹارٹ کی ہے اس میں صرف نیرو نیش کو ہم نے رکھا ہے اور صرف اسی لیے رکھا ہے نیرو نیش کی ویب سائیڈ کو انشاءاللہ جو انہا رینک بھی ہم جلدی کر لیں گے اس کمپیٹو مائکرو نیش یا براڈ نیش اور اس میں آپ کے بہت سپیسیفک کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں پھر آپ کے لیے جو انہا اس میں کام کرنا بڑا آسان ہو تو صرف سپیسیفک کمپیٹیٹرز کو دیکھتے ہوئے ان کی سٹیٹیجیز کو دیکھتے ہوئے پھر آپ ایزیلی اپنی ویب سائٹ پہ جو یعنی وائٹ ہیٹ ایسی او یا گوگل فرنڈلی چیزیں ہوتی ہیں کوالٹی کا کام جو ہوتا ہے پھر آپ ایزیلی اس پہ کر سکتے ہیں اور آپ کی ویب سائٹ بہت جلدی انشاءاللہ ریزلٹ دے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ لیکچر نمبر ٹو تھا آج کا جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں یا کانڈلی وہ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اگر اس سے ریلیونٹ نہیں اس سے ریلیونٹ کوئی بھی آپ کا کوئیس جانے تو کانڈلی آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھئے میں انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے پرسنلی ہر بندے کو اچھے اور مصبت طریقے سے ریپلائی کر سکتا کہ اس کو بات صحیح طریقے سے سمجھ آسکے تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ کی محبت کا بہت شکریہ بہت سارے لوگ جو ہے انٹرسٹ لے رہے ہیں اور وہ چینل کو جو ہے نا چینل ہمارا دن با دن گروہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے میرا بھی ایک موٹیویشن لیول ہائی ہو رہا ہے اور مجھے بھی جو ہے نا ایک شوک پیدا ہو رہا ہے کہ یار لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ میں کر سکوں اگر میری ان ویڈیو سے کوئی ایک بندہ بھی صرف زیرو لیول سے ویب سائٹ کو سٹارٹ کر لے سکریچ لیول سے ویب سائٹ کو سٹارٹ کر لے اور وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنی اچھی ارننگ کر سکتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میرا جو مقصد ہے یہ سیریز سٹارٹ کرنے کا وہ پورا ہو گئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ پیڈ کورسز جو کروا رہے ہیں لیکن میرا اس طرح کا کوئی بھی ویئر نہیں ہے میرا جو نا اگر میں چاہتا تو اس چیز کو میں پیڈ میں بھی کنورٹ کر سکتا تھا لیکن ہندر پرسنٹ رشاللہ کوشش ہوگی فرام دی یوٹیوب چینل یہاں سے میں آپ کو ہندر پرسنٹ فری میں جتنا ہو سکم اسے میں انشاءاللہ اپنا نالج ہوئے آپ تک ڈیلیور کر سکوں ایک دفعہ پھر آپ مام دوستوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ روڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ